اس لئے ہمارے حدث مران عبراہیم صاحب اللہ عنہ کا عمر میں بہت برکت دے بار بار فرماتے ہیں کام کو سمجھنا ہے سیکھنا ہے اسے رسم نہیں بنانا ہے ایک رسم ہے قرآنوں کا جوڑ نومبر کا استعمال فلازگے کا جوڑ اور اس پر مولانا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کا ایک ملفوز یاد آئے فرمایا یہ جتنے عمال دعوت ہیں یہ فضائل علم کی فضائل اعمال کی یہ تعلیم کے حلقے یہ صبح شام کی تصویحات یہ ایمان کی دعوت اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ ہی سب کچھ اس کا غیر کوئی کچھ ہے یہ دعوت یہ گھرگر کی ملاقات ہیں یہ ایک کے ایک دوسرے کو ترغیر دینا تیار کرنا اور اس کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی چھیلنا کہ آج بھی ان عمالوں میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور یہ فرما کر پھر مثال دی کہ جیسے لیمون حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانیو کھٹا ہوتا تھا لیمون سے کتنے سلزلے کتنے دفاق کتنی زنگیں اور کیسے کیسے حالات زمین آسمان پر قوموں پر علاقوں پر ملکوں پر لیکن لیمون کی تاثیر آج تک نہیں بدلی جو بھی پانی میں نچھوڑے گا لیمون کو پانی کھٹا ہوگا اور کسی کی ذات کی حسوسیت نہیں کوئی بہت بڑے بزرگ نچھوڑے تو کھٹا ایک شیشن کا قلیل نچھوڑے تو کھٹا نہیں ہوگا رکشہ چلانے والا، تانگہ چلانے والا روز کی مزدوری کرنے والا جو بھی اس کو نچھوڑے گا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے عمال خود آپ نے کیے ہیں ہر عمل میں وہ ختم نبوت والی نورانیت اور روحانیت اور قوت ہے عادل زندگیوں میں یقینوں میں تعلیلی کی وہی تاثیر ہے لیکن فرمایا کہ ہاں جب اس کو رسم بناؤ گے ایک رسم ہے ہماری مجید میں تعلیم ہوتی ہے ہماری مجید میں کشت ہوتا ہے ہم اسے بہت سامنے دس بھی پھر دے ہیں اگر اس کو رسم بنایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں سبزیوں کا پورا سہت مٹی کا پلاسٹک کا پھلوں کا انار ہے ناشپاتی ہے امرود ہے موسمی ہے جینوں ہرشہ کیا ہے لیکن مٹی کے پلاسٹک کے شوکیس کا لیمون سارا شہر مل کر اگر اس کو نہیں چھوڑے تو پانی تو کیا کھٹا ہوگا لیمون ہی پھڑ جائے گا یہ گشتیں ہیں یہ تعلیم یہ نمازیں ہیں یہ اشراق تاشوہ بھی نہ تحجد یہ اللہ کے سامنے رونا نظام عالم حرکت میں آتا ہے خدا کی قدرت خدا کی قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں مددیں آتی ہیں